آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو گائز آج کی ایک ویڈیو بڑی سپیشل ہے ہماری فیمیل جو ہے وہ بیبی دینے والی ہے بچے دینے والی ہے تو یہ دیکھیں اس کا کیج بنایا اور یہ فیمیل ہے فیمیل اسے پوش کر رہی ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے دینے والی اسے دیکھیں سو گائز پہلا پپی آ چکا ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا پپی آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں چھوٹا سا یہ پپی آ چکا ہے اور یہ ہے فیمیل ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدر کے پاس رکھ دیا ہم نے یہ دیکھیں اس کی مدر کے پاس رکھ دیا ہے اب یہ اس کو جو تھوڑا سا لنک کرے گی جیسے کہ آپ کو بیبی کی آواز آ رہے ہوگی واقعی کی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے اب یہ تو ایک پپی جو ڈلیور کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کتنے پپی سہر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتہ خیال ہوتا ہے یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پپی ہوگئے ہیں یہ دو پپی ہو چکے ہیں ابھی فیمل کو پشک کر رہی ہے میں دونوں کو چھوڑ رہا ہے ان کی مدر کے پاس دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ دیا ابھی فیمل جو پوش کر رہی ہے ابھی دو بچر ڈلیوڈر ہوئے ہیں جیسی اور بچر ڈلیوڈر ہوگے تو آپ کو ان کی اپڈیٹ دوں گا کیسے آپ سب صدح حاضر ہو واضح رو خوش رو عباد رو آمین سب آمین تو دوستو بڑی معاذت کے ساتھ کہ ابھی ویڈیو جو ہے بنانے کا یہ ہے کہ کچھ کافی دن ہو گیا کہ میں ویڈیو نہیں تھا بنا رہا اس کا ریزن یہ تھا کہ ابھی میری جو فیمیل تھی لیلی اس نے بچے ڈلیور کیے تھے اور میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی تھی تو اس کی مصرفیات میں کافی مدد بیزی چل رہے تھے ہم لوگ تو ہوا یہ کہ میری جو فیمیل ہے اس نے چھ بچے ڈلیور کیے تھے تو ہوا ایسے کہ ہم ان کی ٹیک کیئر میں بہت زیادہ بیزی تھے جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں آ سکی میری اور ویڈیو بنا نہیں سکے ہم لوگ تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا تو چار بچے جو تھے وہ ایکسپائر ہو گئے بلکہ میں پانچ بچے ایکسپائر ہو گئے پانچ بچے اس وجو خاد سے ایکسپائر ہو گئے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آئی اچھی ٹیک کیئر ان کی چل رہی تھی چار تین چار دن میں سارے بچے ایکسپائر ہو گئے تو آپ نے ویڈیو میں میں آپ کو دکھا نہیں پایا کہ چار پانچ بچے تو یہ ہے کہ تم نیل میں ان کی پکچر لگی ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکھنڈ یہ تھا کہ کچھ گلتی ہماری جو بچوں کی مدر تھی تھوڑی ان کی گلتی بھی تھی کیونکہ اکثر وقت ہم تو دو دو گھنٹے کے بعد بچوں کو فیڈ کرواتے تھے بچوں کو اور کچھ ایسا پرابلم تھا کہ فیمل جو تھی ہم نے ایک باکس بنایا تھا اس کا اس کے اندر ایک بڑا اچھا ٹیمپریچر بنایا ہوا تھا تو پھر ایسا ہوا تھا کہ جیسے کہ آپ کو دکھا سکتے ہو یہ دیکھیں ٹیمپریچر بنایا ہے یہ جو ایک بچہ ہے یہ بالکل علیو ہے شکر ہے مالکہ کہ یہ ابھی علیو ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں بڑا کیوٹ سا پپی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ تھا کہ یہ چھ بچے تھے چھ بچے تھے اور یہ بچوں کی مدر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کی مدر ہے ٹھیک ہے اب اس کو اندر بھیجیں گے بچے کے پاس یہ دیکھیں آپ بچے کے پاس جا رہی گئے تو اب یہ فیڈنگ کروائے گی اپنے بچے کو فیڈ کروائے گی یہ دیکھیں آپ یہ فیڈ کی طرف بچہ لگ گیا اچھا یہ تو رہے یہ تو بچہ فیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ بات یہ ہے اب بات یہ ہے کہ جو پانچ بچوں بچے جو ایکسپائر ہوئے ان کی وجوہات یہ خود ہی ہے اس کی جو مدر ہے یہ اس کی مدر ہے یہ اس کے بچے میں خود ہی اپنے بچوں کو تین بچوں کو اس نے خود ایکسپائر کیا وہ ایسے تھا کہ میں آپ کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے ایک بچے کی مجھے سمجھ نہیں ہے ایک بچے نے ایسا کیا تھا کہ اس کے ناک کے اندر سے نہ بلیڈنگ ہونے سٹارٹ ہو گئی تھی اگر جو بریڈر حضرات جو سن رہے ہوں گے تو پلیس مجھ سے رابطہ کریں مجھے بتائیں کہ کیا پرابلم ہو سکتا ہے اور میں پرسل میں ان کے ان باکس میں ان کو بیڈیو بھی شیئر کر سکتا ہوں اور وہ میری کچھ ہل کر سکیں مجھے گائیڈ کر سکیں تو کیونکہ میں ایسا بریڈر نہیں ہوں بہت بڑا کوئی میں ایسا بیزن سکتا ہوں میں صرف اپنے شوق کے لئے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور دیکھیں جو مطلب ان کا ایک قاعدہ ہے قانون ہے مطلب کہ ان کو بریڈ کروانا تو وہ نورملی یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کہنے کی بات یہ کہ چار بھی پانچ بچے جو ایکسپائر تین بچے ایکسپائر جو ہوئے تھے وہ اس کی اپنے وجوحات سے ہوئے تھے کیونکہ جیسے کہ آپ کو میں نے دکھایا کہ یہ جو ٹیمپریچر ہے بڑا اچھا ایک ٹیمپریچر بنا ہو گیا اس کا تو یہ ایسا کرتی تھی کہ یہ بچے کو ا وقتتетیا جو جو خون обomb workingP Haven né wir جو وا پرنید اچھے چہم آدم جوچ میں کے بچے کو د dépend کو ہیں قلق کے روئے تھا وہ عملی کے تنگ ہتا ہے کہ بچے کو تیمپریچر یہ رسمی جداً ہے کہ ہے جسabsہ ٹیمپریچر بانا آدم تو اس قلق کے لئے بچے کو بیلکل روز کی رسکتendo ہے اور جب ہم نے نکالا تو بچہ بلکل تھنڈا بڑا ہوتا تھا تو تین بچے تو اس وجوہات سے ایکسپائر ہوئے اور دو بچے جو تھے ان کا کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیسے ایکسپائر ہوئے ان کے ناک سے بلیڈنگ گندہ پانی نکلنا سٹارڈ ہو گئے تھا مو سے پانی نکلنا اور وہ مو سے بریتھنگ کرتے تھے تو اب یہ ہے کہ یہ ایک بچہ بچہ ہوا ہے تو باقی یہ ہے کہ اس کے لئے آپ دعا کریں اور اوپر والا اس کو سید اس بچے کو دے تو اس وجہ سے بڑی معاذت کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر نہیں کر سکا تو میں آپ کو کلپ کلپ میں میں ان بچوں کی ویڈیو بھی لکھاؤں گا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرا ون کے سبسکرائبر میرے پورے ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے دھیل سارا پیار دینے کا بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو صحت دے برکت دے آپ خوش رہیں آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا مجھے اتنا پیار دیا اس کے لئے لبیو ہو گیا آپ سب کو باقی یہ ہے کہ بہت جل میں ڈیلی ولوگنگ سپارٹ کروں گا میری ڈیلی ولوگ آیا کریں گے میں ڈیلی ولوگنگ کروں گا تو پریس مجھے بہت سارا پیار دیجئے گا اور اپنا خیال رکھی گیا اگر یہ آج کی شورٹ منی ولوگ پر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور جب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گیا اللہ نیزوان